اب یہ جو بھنیتہ ہے بھارت اور یوروپ میں چونکہ سوری وہاں کم ہے اور یہاں بہت زیادہ ہے آپ جانتے ہیں دنیا میں پورے برمانڈ کا کیندر ہی سوری ہے اگر سوری مہروان ہے تو سب کچھ آپ کے لئے ہے اور جو سوری کی مہروانی نہیں ہے تو آپ کے لئے کچھ بھی نہیں تو اس دیش میں بہت کچھ ایسا تو شاید ایسے کارن سے ہی اس دیش میں آئیرویت جنم لیا ہوگا اور آئیرویت نے جنم لیا ہوگا تو یہ اتنا ہی پورانہ ہوگا جتنا پورانہ بھارت ہے کچھ ویدیشی اتحاسکار ایسا بولتے ہیں کہ آئیرویت دھائی ہزار سال پورانہ کچھ جرمنز لوگوں نے بولنا شروع کیا بھارت کا آئیرویت ساڑھے تین ہزار سال پورانہ کچھ نے بولنا شروع کیا بھارت کا آئیرویت دس ہزار سال پورانہ کوئی بولتا ہے دس ہزار سال کوئی کہتا ہے ساڑھے تین ہزار سال کوئی کہتا ہے دھائی ہزار سال وہ اپنی اپنی بدھی کے حساب سے کہتے ہیں لیکن میرا کہنا ہے کہ اگر یہ دس ہزار سال کا قصہ ہے دو پانچ ہزار سال کا قصہ ہے تو وہ ہنومان جی گئے تھے لکشمن کو سنجیونی بوٹی لانے کے لیے وہ قصہ تو اور ہنومان جی کا قصہ ہم سب جانتے ہیں سنجیونی ان کو پہچان میں نہیں آئی تو پروتی اکھاڑ کے لے آئے تو جو ویدی تھے نا رام جی کی سینہ کے جن کا نام تھا سوشینڈ تو ویدی سوشینڈ نے کہا میں نے تم سے ایک بوٹی مگائی تھی تو ان کا ویدی جی مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں پروت لے آیا اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے رام چریت مانس میں تو نہیں رگوان شم میں کہ اس ایک چھوٹے سے پروت کے ٹکڑے سے کچھ ہزار بارے سو اوشدیاں ویدی شوشینڈ نے نکالی تھی اور انہیں اوشدیوں کی طاقت سے رام چندر جی نے راور سے ید کیا تھا اور ید میں گھائل اپنے سبھی سینکوں کو رات بھر میں دواؤں کا لیپن کر کے اگلے دن پھر لڑنے کے لیے تیار کر دیا تھا تو ہم کیسے کہیں کہ یہ آئیروید دو ہزار سال پانچ ہزار سال بھگوان شری رام کو ہی ساڑھے آٹھ لاکھ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اگر ہم حساب نکالیں اور جو بھگوان رام کے پہلے کی بات کریں تو بھگوان رام خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے جو پوروج تھے رگو دلیب وہ سبھی آئیروید کے گیاتا تھے میں نے جڑی بوٹیوں کا ان کو گیان تھا اگر رام کے پوروج ان کو بھی جڑی بوٹیوں کا گیان تھا تو بڑھتے چلے جائیں تو یہ سمیہ کی سیما تو رکھتی نہیں تب میں نے اپنے من میں سنتوش کے لیے یہ تیہ مان لیا ہے کہ یہ بھارت کی جڑی بوٹیوں کا ویجیان یا آئیروید اتنا ہی پرانا ہے جتنا بھارت ہے اب بھارت کی عمر اگر ہم جین شاستروں کے حساب سے نکالیں تو بھگوان آدھی ناتھ سے شروع ہوتی ہے اور بھگوان آدھی ناتھ کا سمیں ایک دو سال کا نہیں ایک دو ہزار سال کا نہیں کچھ کروڑ ورشوں کا ہے تو بھارت بھی کچھ کروڑ ورشوں کا ہے تو بھارت کی جڑی بوٹیاں بھی کروڑ ورشوں کی ہوں گی کیونکہ بھارت میں ایک چیز جو نشچت ہے باقی بہت ساری چیزیں بدلی ہوں گی سوری کا پرکاش یہ بھگوان آدھی ناتھ کے جمانے میں بھی ہوگا اور آج سن دو ہزار چھے میں بھی ہے اس سوری کے پرکاش کے کارن جیوے ویویدتا بائیو ڈائیورسٹی اس سمیں بھی رہی ہوگی جو آج ہے آج شاید کمی آئی ہے اس سمیں اس سے بھی جادہ رہی ہوگی کیونکہ ہم نے آج جو ویقاس کا راستہ اپنایا ہے اس میں اس جیوے ویویدتا کا ہی بائیو ڈائیورسٹی کا ہی سب سے زیادہ ناش ہو رہا ہے دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے جرہ سا بھی نولیج ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر اون سبھی دوستو کو کیجئے گا جن کو اس ویڈیو سے نیو نولیج سیکھنے ملے ہمارے آنے والے نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ہمارا ویڈیو آن تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دل سے پریم پوروک بہت بہت دانیواد